یہ آج جتوار بھی ہے اور فروری چھے فروری میں یہاں پہ ہوں گولف کلر اپٹ آباد کا اور یہاں کا یہ ان کا روم ہے بلکہ میں ساتھ ہوں ڈاکٹر فواد صاحب کے ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر نے اپٹ آباد کے پہلے ڈاکٹر سرجن پہلے اپٹ آباد کے اور ہم ان سے بات بھی آج کریں گے آج کا دن ہمارا ان کے ساتھ یہ ان کے پودوں پہ ان کی بڑی دسترزد ہے ہم آج ان پہ بھی بات کریں گے یہ کچھ بتائیں گے بھی اور یہ آج ہم ان کے ساتھ یہ برنچ بھی ہے اور بس یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہیں بلکل اور یہ گولف کرب ہم آئے میں اور گولف کرب میں چائے اور یہ ڈاکٹر صاحب ہے اور یہ اپٹ آباد کی اپنے اپل کے لیپ ٹاپ پہ ایک ڈائمنڈ رنگ کی ایڈیوٹنگ کر رہا تھا کسی موز پابلی میکزین کے لیے اور میں پیچھے بیٹھا ہوں تو آگے اس نے لیپ ٹاپ پھولا ہوئے اور اس نے وہ رنگ کو کیا کا کیا کر دیا تو آپ والا کام وہ یہ کچھ بیس بائیس سال پرانی بات ہے ٹریولنگ کے دوران کس طرح آپ نے فرمایا لیکن جب آپ کی جو پہتوں محبت ہے وہ آپ کا ہمارا مشتر کا شوق شوق ہوا کی انسان کو کہیں نہیں ملا دیتا ہے سر والد صاحب کہتے ہیں کہ سبزہ اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے آپ دیکھیں کوالی ہوتی ہے تو کوالی کیوں اثر کرتی ہے کیا نصرت کی آواز میں مزہ تھا جی تھا لیکن کوالی کا کلام بھی تو اللہ کا کلام ہوتا ہے نا تو وہ کلام میں بڑا زور ہوتا ہے بلکل کوئی شک نہیں ہے اسی طرح یہ پودہ اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے سبزہ اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے تو جو چیز اللہ کی حمد و سنا کرتی ہے اس میں بڑا لطف ہوتا ہے وہ لطف ولی اللہ ہی جانتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا مزہ ہم بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پودوں سے بھی محبت اسی میں آ جاتی ہے جو انسان کو دنیا سے بکانا کر دیتے ہیں بلکل گولف کلب میں تھے اور ہم جہاں میں ہمارا آج کا دن پورا رابر صاحب کے ساتھ ہی ہے اور یہ ان کے ساتھ ہیں ہماری شیاسر رابر صاحب ہماری گفتوب بھی چل رہی ہے اور ہم ان کے ساتھ ٹریول بھی کر رہے ہیں اور پودوں تک بھی ہماری جانگے ہیں یہ ہے چیری یہ ویپنگ چیری ہے یہ ایک اور چیری ہے روائل برگنڈی نام ہے اس کا پرونس کہتے ہیں چیری اس کا یہ پرونس نائگرہ ہے ڈیسیڈوس پلانٹ سے ابھی سوئے ہوئے ہیں آتے جائیے یہ پودے دیکھیں یہ لیلیم لگا ہوا ہے نام کے ساتھ یہ ٹیولپس ہیں یہ خوشبو والے پیچھے اور بش لگی ہے آئیے آئیے یہ آگے کیمیلیا کھلنے پر آگیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پاکستان میں کہیں اور کیمیلیا ملکل یہ کیمیلیا یہ گلاب ٹائپ ہے یہ گلاب ٹائپ نہیں کہہ سکتا ہے چینیس چینہ میں سے پیچھے ہیں اوہ چینیس پودا ہے اور یورپ سکتا ہے چینہ میں یہ پیچھے میں کیمیلیا لاہور پرنڈی میں سرائیف نہیں کر سکتا کہ ہمارے موسم میں صرف اپترباد میں سرائیف ہوتا ہے اور یہ پیچھے سے زیادہ چینین کو پیچھے زیادہ پیچھے اپنے پیچھے اس کا کیا نام آپ نے خوش نام ہے کیمیلیا جیپونکا کیمیلیا جیپونکا کافی مشکل نام ہے کیونکہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے ہم نے اس کا دیسی نام نہیں رکھا یہ دیکھیں جس طرح جس طرح یہ پودے ہیں یہ ہنود شدہ پودے ہیں جس طرح ایجپشن جس طرح ایجپشن مومیفائے تو ایٹالین تکنیک جس طرح سٹیبلائیزیشن یہ سٹیبلائیزد بانسائی یعنی سٹیبلائیزد پلانٹس ہیں یہ لگا ہوا ہے موسکو موسکو قریب سے بھی آپ کو دیکھا رہتے ہیں آئیے آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں یہ منصور رائی صاحب کے نام سے آپ سب واقع فرم گئی ان کی بڑی خوبصورت اس گھر میں بیٹھ کے انہوں نے پینٹ کی یہ ان کی پینٹنگ اسی طرح یہ ان کی وائف ہیں حاجرہ منصور میں نے انہوں نے کہا مجھے وارٹر لیلی بنا کے دیں تو انہوں نے مجھے گرل ویڈا وارٹر لیلی بنا کے دیں اور یہ انداز دیکھئے کہ کس ادا سے ویسے اگر ہم چیز پکڑیں تو ان دو انگلیوں میں پکڑیں وہ خاتون نے ادا کے ساتھ وارٹر لیلی پکڑیں ویڈا وارٹر لیلی یہ حاجرہ منصور صاحبہ نے جو پرائیڈ او پورفارمس میرے گھر میں بیٹھ کے مجھے پینٹ کر دی یہ دیکھیں آپ اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب کا کیا کھمال ہے یہاں اس گھر کی آپ کو کیا بتائیں یہ دیکھیں آپ یہ بارنالد سیری نگر کیونکہ میں بارنالد میں پڑا میں ادھر کئی ڈاکٹر ہوں تو اصل میں بارنالد سیری نگر میں ہوا کرتا تھا بی فور انڈیپینڈنس تو مل ہل مشنریز جو ہیں یہ وہاں سے ادھر شفٹ ہوئے اور انہوں نے اپٹ آباد میں بارنالد کی سنگے بنیاد ڈالی تو یہ بارنالد سیری نگر کا کرسٹ یعنی ان کا بیج ہے اور یہ اس کی ٹائے ہے میرا علمومیٹر میرا مادر علمی ہے تو مجھے اس سے بہت پیار ہے اچھا ڈاکٹر صاحب نے وہی سے پڑا ہے اور یہ آپ کی پیکچر ہے ہاں جی یہ میں میں پرانی انار کلی میں اچھا اگر وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں اس پر ٹھیک ہے یہ عمران خان صاحب جب ورلڈ کپ جیت کے میں بارنال میں اس وقت سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا جب اپٹ آباد تشریف لائے شوکت خانم کا لاہور بنا رہے تھے تو میں نے اپنے کالج میں اس وقت سب سے زیادہ ڈونیشن میں نے دیا یہ تصویر ایک بارنال میں بھی اگرچہ اس وقت دو ہزار روپے تھا لیکن میرے کالج میں وہ سب سے زیادہ ڈونیشن اچھا اور یہ کیس سن کی بات ہے؟ یہ نائنٹین نائنٹی فائیو کی بات ہے اور یہ ملی یہ مجھے ایک چانے والوں نے دی ایک پرانے آرٹس کی تصویر ہے انہوں نے دی اچھا 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 یہ گھر کے کودوں کی تصاویر ہے مہترم میرے استاد مہترم ہیں پروفیسر ڈاکٹر نومان صدیقی صاحب اچھا اچھا جی ایو مڈیو کالج سے ریٹائر ہوئے بڑے زبردست فوٹاگرفر ہیں تو انہوں نے مجھے بیش شمار اس گھر میں ہم نمائش کیا کرتے تھے اچھا اچھا تو یہ انہوں نے بنا کے دیئے میں نے اے میرے دادا ہیں قاضی محمد احمد صاحب پروفیسر صاحب یہ انیس سو تریسٹھ چو سٹھ گورنمنٹ ڈگری کالج اپٹاباد میں وہ جب پروفیسر تھے اس وقت کی تصویر ہے اچھا اچھا آپ کے دادا تھے یہ کیا ہے؟ آئے ایک بچپن میں ہم نے لی تو اس سے یہ جہاں پہ بھی ہم جائیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دکھا لیتا ہوں اٹھا لاتے ہیں اچھا 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 یہ بہتے ہیں یہ انیس سو اٹھاون میں میرے دادا جب کوہارٹ میں پروفیسر تھے تو یہ اس وقت کی ان کی تصویر ہے دادا کسی کے آپ کے پروفیسر تھے؟ اسلامیات اور آربک کے اچھا 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 یہ وہ پھولوں کی تصویر ہیں جو یہیں ان کے پاس رہے ہیں اور یہ ان کے اپنے گھر کے پھول ہیں یہ کوئی بہار کا پھول نہیں یہ ہماری پھوپو ہیں اللہ بکشے چار پانچ سال پہلے وفات پا گئیں یہ پرنسپل ریٹائر ہوئیں ٹرپل ام اے تھی پنجاب یونیورسٹی کی فرخ اقبال نام تھا ان کا اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پودوں سے پیار کرتی تھی اور انہوں نے مجھے پالا پوسا تو ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں پودوں کا شوق آئیے ایک پرانی تصویر یہ سکسٹی سکسٹی سیون کی دادا کی ایک تصویر ہے آپ دیکھیں اپٹ آباد میں آپ کو ایسا گھر نہیں ملے گا یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں ابھی ہم اس میں داخل تو ہوں گے اس کمرے میں یہ کیا ہے یہ ایک روم ہے جس میں ہم نے اورچڈز رکھے ہوئے ہیں اورچڈز وہ پلانٹس ہیں جو ٹروپیکل فوریٹس میں درختوں کے تنوں پہ اکتے ہیں اگر آپ قریب آئیے اور دیکھیں تو یہ لکڑی میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو گھر میں پلانٹ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں یہ ہم نے پھولوں پہ بھی ہیں کافی مشکل کام ہوتا ہے درختوں کے تنوں پہ اکتے ہیں ان کو آپ نے لکڑی میں لکڑی میں لگایا ہے کہ ان کی جو جڑے ہیں وہ تو اسی کی آدمی ہیں یہ کون سوالہ ہے یہ یہ فلینوپسز اورچڑ ہے جی وہ اوپر ڈینڈروبیم آرچڈ ہے ڈینڈروبیم کونسا ہے ڈینڈروبیم یہ یالو والے باہر بھی آپ کو دکھاتے ہیں باہر بھی لگا ہوئے پھولوں پہ آرہا ہے یہ سامنے اس وقت چونکہ سردی ہے تو یہ کیٹلیا لگے ہوئے ہیں لیکن یہ اس وقت پھولوں پہ نہیں ہیں ان کے یہ جو جڑے ہیں یہ تنوں پہ لٹکی ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے اس طریقے سے لگایا ہوئے اس طرح وانڈا اورچڈز لگے ہوئے ہیں ایک سکر وانڈا بھی لگے ہوئے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے یہ ہوا سے نمی لیتے ہیں ہم انہیں پانی میں ڈپ کر کے پانی لیتے ہیں اس وقت موسم نہیں ہے یہ ہوا سے نمی لیتے ہیں اور یہ کیا ہیں یہ بھی وہی فلینوپسز اورچڈ ہیں ان پہ پھول ابھی آ رہے ہیں یہ پھول ہے یہ ابھی پھول ہے یہ تو انتھوریوم ہے لیکن یہ بڑز پہ پھول آ رہے ہیں یہ انتھوریوم ہے یہ بھی ٹروپیکل پلانٹس ہیں یہ کس ملک میں ہوتے ہیں انڈونیشیا ملائشیا ساؤتھ امریکہ اور یہ بہت کام ہوں گے پاکستان میں کیسے ہیں آج کل امپورٹ بند ہیں اور ایسے لوگ منگوا لیتے ہیں آئیے پلیز اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ یہ ذرا ارلی لگائے تھے تو یہ ابھی اس کے علاوہ کروکس جیسے کہ زافران ہوتا ہے سیفران کروکس تو وہ کروکس کی بے شمار قسم ہیں تو یہ کروکس ابھی بلبس پلانٹس ہیں کروکس بلبس پلانٹس یہ ابھی موسم چند دنیں بہار میں تو اس لئے ابھی اس طرح آئے ہی نہیں ہے اور ابھی تو چھے فروری ہے تو اس میں یہ جو آپ کو ٹیولپ مل گئے لیکن مارچ تک آپ کو مزید ٹیولپ نظر آئیں گے اچھا اور یہ کیا چیز ہے یہ ایزیلیاز ہیں آپ کے ساتھ اس کی تصاویر شو کرتے ہیں یہ بھی اسی موسم میں لگ سکتے ہیں یہاں سے فردر ساؤتھ باؤن نہیں لگ سکتے ہیں نورتھ باؤن لگ سکتے ہیں یعنی کاغان گلگت ہنزہ میں لگ سکتے ہیں نتیہ گلی میں لگ سکتے ہیں لیکن گرم علاقوں میں نہیں لگ سکتے ہیں مذہر پنڈی میں بھی نہیں لگ سکتے ہیں صرف ٹھنڈے علاقے کے ہیں یہ اور یہ آپ نے ایک پودے سے اتنے بنائے ہیں ان کو امور کر دیتے ہیں یہ ساؤتھ ایفریکن بابز ہیں یہ ونٹر گروئنگ یہ سارے پتھروں میں لگے ہوئے ہیں تانکی نیچے سے پتھروں میں لگانے کی اس کی کیا ریزن ہے وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے سلوپس پہ لگے ہوتے ہیں اگر میں مٹی میں لگاؤں گا تو موہشر ریٹین ہوگا بل گل جائے گا اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ پتھروں میں بھی کوئی پودے لگتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں زندگی کہیں بھی جنم لے سکتی ہے یہ ایک جرنل ویو بھی دکھا دیتے ہیں اب بہت سارے پودے سوئے میں سلیپنگ کرنشن میں ابھی مارچ میں ہی صحیح نظر آئیں گے لیکن ہم وہ تو آپ کو دکھا سکتے ہیں بلو سپروس لگا ہوا ہے یہ بڑی والے پودے ہیں یہ ہمارے لائکے نتے گلی میں بھی اسی کے ایک دوسری ٹائپ بلک سپروس ہوتا ہے جیسے دیکھیں ابھی اس وقت میں ناجن پر کچھ بھی نہیں ہیں پتے نہیں ہیں ڈیسیڈوز ہیں لیکن یہ آ جائیں گے کچھ حرصے میں آپ کو نظر یہ سامنے چیریز لگی ہوئی ہیں ویپنگ چیری کچھ دنوں میں آب یہ آلیو ہیں یہ آلیو ہیں کراس پولینیشن کے لیے دو ہیں ابھی جب یہ باقی بھی کھل جائیں گے مارچ میں ہم آپ کو دکھا سکیں گے یہ دیکھیں گھر ہے اور اس میں کتنے رونے پودے یہ پورا گھری پودوں سے بھراوا ہے اسے ایمپرس آب برازیل بھی کہتے ہیں یہ صرف پرلائٹ اور یہ لکڑی کی چپس اور پیومر سٹون میں لگا اس میں مٹی نہیں ہے اور یہ نیدے رنگ کا امارالیس پھول دیتا ہے برازیل میں گرینائٹ کلفز پہ لگتا ہے صرف ایک ہی جگہ ہے ایک آفشار کے کنارے اس کو ہم نے چھ سال پالا پوسہ اور اللہ کے مدد سے پچھلے سال اس پہ پھول آیا اس کی ہم ویڈیو آپ سے ابھی شیئر کر دیں گی ٹھیک تو آپ نے کہا زندگی کہیں بھی جنم لے سکتی ہے تو یہ دیکھیں اللہ کی ذات پتھر اور مٹی میں بھی یہ پھول ہو دیکھیں ماشاءاللہ بڑا صحت ماند ہے یہ دو بیبیز بھی اس نے لے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اب بازار میں عام ملتا نہیں ہے اس کو پھر کیئر کرنا سب سے مشکل کام ہے میں ضرور کہوں گا کہ اگر کسی کو پودوں سے انٹرسٹ ہے وہ کیئر کرنا ضرور سیکھیں اگر پودے رکھنا نہیں ہوتا اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے اور یہ ایک ناممکن کام ہے اور گھر کوئی نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب کی طرح آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنے پودے اتنی آسانی سے نہیں ہوئے ہر پودے ایک وقت لیتا ہے یہ آرچڑز ہیں یہ درختوں کے تنوں پر لگے ہوتے ہیں ان کو ڈائریک سن لائٹ نہیں ان کو چھنی ہوئی روشنی چاہیے ہوتی ہے تو یہاں یہ مطلب یہ اولی لائٹ بھی بلپ بھی ہاں جی بلپ سے گزارا ہو جائے یہ انڈور پلانٹ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ انڈور پلانٹ تو نہیں کہہ بھی سکتے ہیں لیکن بسکلی یہ انڈور ہوتے نہیں ہیں انہیں لائٹ چاہیے لیکن ڈائریک سن لائٹ نہیں چاہیے ڈائریک سن لائٹ میں جل جائیں گے بلپ اور انرجی سیور جو لگے ہیں ان میں یہ چل جائے گا ہاں جی کیونکہ آج کل دن چھوٹا ہے تو ان کو آٹھ سے دس گھنٹے کی روشنی چاہیے یہ ہی سمجھیں کہ دن لمبا ہے درختوں کے تنوں پر لگے ہیں اور یہ یہاں پر اس طرح یہ بیمبو آرچڈ ہے بیمبو جیسی شکل کا اچھا یہ بیمبو جیسی شکل اس کی یہ اوپر فرین آپسز آپ کو دکھایا تھا اس طرف کیا کہتے ہیں سمبیڈیم آرچڈ تھا ایک بہت ہی نایاب آرچڈ ہے اس کا نام لیلی سلپر ہے اور آپ اس کو کر لیجئے کہ اس کا نام روتھ چائلڈ سلپر آرچڈ ہے میرا خیال میرے ذہن کے مطابق یہ دنیا کا نایاب ترین اگر دو آرچڈ کہیں تو ان میں سے ایک ہی ہے تھوڑا صحیح طرف اس کا آپ کے ساتھ تصویر پھول شیئر کر لیتے ہیں پچھلے دنوں پھول تھا ابھی دوبارہ آئے گا نہیں انشاءاللہ وہ آئے گا فروری کے مہینے میں یہ بھی کم نہیں ہے اور یہ ہم اس روم میں آگے ہیں دادا جی کی کتاب ہے یہ ہمارے دادا کے ایک شاگرد نے ان پر لکھی برگیڈیر فیوزر احمان صاحب جو آج کل جامعہ اسلامیہ کلفٹن کراچی میں ہوتے ہیں کازی محمد احمد صاحب کازی محمد احمد پروفیسر آف آرابک اور آرابی کے پروفیسر رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ان کی کتاب ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر کا پروفیسر کازی محمد احمد حضاروی حافظ کاری فیضر احمان صاحب نے لکھی ہے وہ یہ کراچی سے چھپی ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یعنی ان کی تیسری پشت ہے جو علم دوست بھی اور ماہول دوست بھی ہے پودوں سے انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ایپٹ آباد میں ہم اتنے نایاب نادل لوگ دیکھتے ہیں کہ چاہتھ پورے پاکستان میں لوگ نہ ہوں یہ گرین ہاؤس ہی انہوں نے اس کا نام لکھ دیا اچھا یہ افتخار جنجوہ روڈ ہیں یہ مجھے نہیں بتا تھا اچھا انہوں نے کچھ ابھی بول کیا ورٹیکل وال سردی ہے نا تو یہ کمال ہے اور یہ کون سے ہیں صاحب یہ دیکھیں آپ انہوں نے کس طرح کیا ہے بلکہ میں زیادہ قریب ہوں تو اس سے پہلے نالی میں جاؤں بہتر ہے کہ میں اس کو پروپر طریقے سے دیکھیں کی تصویر بھی شیئر کر دیں گے آپ یہ سارے مختلف بیلیں آپ نے گراسز لگائیں ابھی سردی ہے تو چند دنوں میں دوبارہ سے ہونے شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت سارے قسموں کے ہیں اچھا اور ان میں سب میں یہ کیونکہ سردی گزری ہے یہ بہلا لگا دی جائے گا تو یہ بڑا اچھا سی نال ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ بڑے قریب سے ضرور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ ورٹیکل گارڈن ہے یہ بنا ہوا ہے وہاں صاحب کا ورٹیکل گارڈن جس میں اچھا یہ آپ نے بنوائی ہے یہ یہ وہ کپڑا ہے جس کے گملے بھی بنایا جاتے ہیں اچھا 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 اور یہ سارے بنوائے ہیں اب یہ والے سے بان دیں اچھا ٹیولپس لگائیں ہیں اچھا ٹیولپس ہیں اچھا اس لئے یہ وال بھی آپ دیکھیں ورٹیکل گارڈن اور ان کا بہت زور دست ہے یہ بس ہم نکل رہے ہیں یہاں سے رونگی اور یہ تھے پودے تمام ہوتا ہے اور سب بلکل پودوں کے حوالے سے کوئی پیغام لوگوں کو دینا چاہے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ گلوبل وارمنگ کے افیکس آپ دیکھتے ہیں کہ برف ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوب پڑتی گرمی ہوتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نیچر کے ایک ایکو سسٹم کو ہم نے تباہ کر دیا ہے کہ کنسٹرکشن کنسٹرکشن پار تک ہم نے کاٹ دیا ہے تو جہاں تک ہو سکے پودا لگانا چاہیے ایٹ ڈازنٹ میٹر کہ آپ کوئی چنار کا درخت لگاتے ہیں یا کچھ چند گملے ہی رکھ لیے جائیں گھر میں تو وہ ہمارے عصے کی آکسیجن تو بنائیں گے نا جیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے اور وہ بڑی مشہور سینگ ہے کہ اگر آپ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو آپ انہیں بنجرے میں نہ بند کریں ایک درخت لگائیں تاکہ وہ اس پہ آکے چاہیں تو یہی پہلام ہے سب کے لیے اور انڈور کے لیے آپ کا کیا گھر میں ہمیں جن کی گھروں میں جگہ نہیں ہے ضرور منی پلانٹ لگائے جا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے روم پیوری فائر ہوتے ہیں ہمیڈی فائر ہوتے ہیں ہمیڈی فائر کون سپ ہوتا ہے ہمیڈی فائر ہوتے ہیں ہمیڈی فائر ہوتے ہیں میرا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے یہاں پہ ہپٹ آباد میں انڈور نہیں چل سکتے ہیں انلیس اور ادر وائز کہ وہ ایک چوبیز گھنٹے کا تیمپریٹ کلائیمٹ ہو لیکن گرم شہروں میں آپ انڈور پلانٹس بھی شمار لگا سکتے ہیں لیکن منی پلانٹ ایک ایسا کامن پلانٹ جو ہر گھر میں چل جاتا ہے اس کے علاوہ بیمبوز جو لگائے جاتے ہیں بیمبو پام وہ بھی کر کے اندر بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے اچھا اچھا ہمیڈی فائر مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کون سا پودا ہوتا ہے اس کے لئے ایک تفصیل آپ کو لسٹ فرام کر دیں گے یا آپ کوگل کریں تو بے شمار ہوں گے ٹھیک ہو گیا مجھے چونکہ پھول دار درختوں اور پھولوں والے صرف فلاورنگ پلانٹس میں انٹرسٹ ہے اور دنیا ایک بہت بڑی یہاں پہ لاکھوں کروڑوں انواہوں قسم کے اقسام کے پودے ہیں تو مجھے زیادہ ذرا فلاورنگ پلانٹس کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھے ہمارے صرف ڈاکٹر صاحب اور فلاورنگ پلانٹس پہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور جس کی جس کے بارے میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اگلے بھی لوگ تک دی جائے گا اجازت